خیالہ 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 فضل اور سچائی سے مامور کلیسیا چونکہ مسیح کا بدن ہے اور جن کا صرف مسیح ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ مسیح شاہ میں آپ سبوں کی سلام دیوں تو یہنہ بیس باپ اس کی اکیس آیت میں یہ آپ سب نے پڑھی ہوگی یسو نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روحل کس لو جن کے گناہ تم بکشو ان کے بکشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں یہ عیشہ مسیح نے اپنے شگردوں سے کہا اور گناہ بکشے کیسے جاتے ہیں یعنی گناہ بکشے کیسے گئے اور قائم کیسے رکھے جاتے ہیں اس پر آج کا ہمارا مکاشفہ ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں کیسے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں ویوسطہ یعنی اہد یعنی واچہ دو طرح کی ہے جو عیشہ مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد آگے چلی ایک تو موسیٰ کی شریعت یعنی دس حکموں کی تعلیم موسیٰ کی ویوسطہ جو موسیٰ کی معرفت دی گئے یعنی گناہ اور موت کی ویوسطہ جو موسیٰ کی معرفت دی گئی یعنی نیکو بد کا درخت اور دوسری ہے فضل اور سچائی جمسی یعنی موسیٰ کی معرفت پہنچی اور خداون خدا نے کہا دیکھو انسان نیکو بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے حیات کے درخت ہے ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور زندگی اور اتمنان کا درخت ہے یعنی موسیٰ جس سے ہمیشہ ہی زندگی ابت تک کی زندگی کا پھل پھانے کو ملتا ہے موسیٰ کی شریعت یعنی دس حکموں کی تعلیم دس حکم پتھر کی تکتیوں پر لکھے گئے موت اور گناہ کا پھل جو کھانے کے لئے اچھا اور آنکھوں کو خوشتنما معلوم ہوتا ہے اور اکل بکشنے کے لئے خوب ہے جس میں گیان کی باتیں ہیں تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا عورت نے اور اس نے کھایا موسیٰ کی وسطہ دس حکموں کی وسطہ یعنی گناہ اور موت کی وسطہ بھی خون سے بھانی گئی جو کہ آپ کی ہماری بائبل کا پرانا اہن نامہ موت اور گناہ کی وسطہ کے عدیم ہے اور یہ شہر مسیح کی وسطہ جو کی نیا اہد نامہ زندگی اور اتمنان فضل اور سچائی کے عدیم ہے فضل اور سچائی یعنی زندگی اور اتمنان کی واجہ بھی اہد بھی کھون سے ہی بانا گیا جو زندگی اور اتمنان کی وسطہ ہے اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس کھون میں نیا اہد ہے جو تمہارے واسطے بھایا جاتا ہے اب شگردوں کے پاس دونوں کا اختیار ہے یعنی موسیٰ کی واجہ دس حکموں کی واجہ جو واجہ موسیٰ کے دوارہ باندھی گئی یعنی جو موسیٰ کی معرفت دی گئی گناہ اور موت کی واجہ اور فضل اور سچائی کا عہد یعنی واجہ جو یہ شمسیٰ کے دوارہ باندھی گئی ہمیشہ کی زندگی اور اتمنان اگر تو آپ کے پرانے اہد نامے کے ادھین اگر آپ کو پرانے اہد نامے کے ادھین دس حکموں کے ادھین تعلیم دی جا رہی ہے سکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اگر اس کے ادھین آپ کو رکھا جا رہا ہے تو آپ کے گناہ قائم رہتے ہیں آپ کے گناہ قائم رکھے گئے ہیں تو اس جبان میں موت ہے جو زبان دس حکموں کے ادھین دس حکموں کی دھارمکتہ کے ادھین رکھ رہی ہے اس زبان میں موت ہے اس زبان کے قابو میں موت ہے جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں تو گناہ قائم رکھنا یعنی شریعت کے ادھین رکھنا موسیٰ کے دس حکموں کی تعلیم باچہ کے ادھین اس دھارمکتہ کے ادھین رکھنا مطلب گناہ کو قائم رکھنا اور وہ زبان میں موت ہے اور اگر فضل اور سچائی کی واجچہ کے عدین رکھ کر کلام سنایا جا رہا ہے تعلیم دی جا رہی ہے تو آپ کے گناہ معاف کیے جا رہی ہیں اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور اتمنان ہمیشہ کی زندگی دی جا رہی ہے تو اس جبان میں زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی اور اتمنان فینسلہ آپ کے ہاتھ میں ہے چوئس آپ کی ہے آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سیہ سودہ کرے گا آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا لیکن دگا بازوں کی جان کے لیے ستم ہے اور خدا نے کہا پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیز رکھیں اگائیں اور ایسا ہی ہوا تب زمین نے جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیز رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیز ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے اور ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہ ہی اس کے موں پر آتا ہے جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا خداون خدا نے کیا کہا تھا کہ اس درخت سے یعنی اس آدمی سے نہ کھانا اور خداون خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باگ کے ہر درخت کا پھل بے روپٹو کھا سکتا ہے لیکن نکوبت کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا دس حکموں کی تعلیم وشواش کے روح کا بہت بری طرح سے قتل کرتی ہے دس حکموں کی تعلیم یعنی موسیٰ کی شریعت کی تعلیم وشواش کے روح کا بہت بری طرح سے قتل کرتی ہے اگر آپ ایسے درخت کے ادھیم ہیں ایسے درخت کا ایسے درخت کا پھل کھا رہے ہیں اس درخت پر کون تھا اس درخت پر کون تھا اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداون خدا نے بنایا تھا چالا تھا یہ درخت ہے موسیٰ کی شریعت جس حکموں کی تعلیم گیان کا درخت عورت ہے کلیسیا جو کی مسیح کا بدن ہے نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لئے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور اکل بکشنے کے لئے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا اور آج کے وقت عورت یعنی کلیسیا کا سر کون ہے کلیسیا کا سر ہے مسیح پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے اور کائن کی معنی نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا اس واسطے کی اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے اب اس عورت یعنی کلیسیا نے اس فلمی سے لیا اور خوایا اور شہر کو بھی دیا نیکوبت کا درخت یعنی موسیٰ کی شریعت یعنی دس حکموں کی تعلیم تو اس سے کون سی اولاد پیدا ہوئی کائن جس نے اپنے راستباز بھائی حابل کا قتل کی اور راستباز ایمان سے جیتا رہے گا اور ایمان سننے سیاد ہے سننہ مسئلہ کلام سے اور راستباز ایمان سے جیتا رہے گا کیونکہ جو راستباز دھار مکتہ ہے وہ ایمان سے ہے تو شریعت والا دس حکموں کی تعلیم پایا ہوا شخص راستباز کا قاتل ہے یعنی شریعت سے موسیٰ کی دس حکموں کی تعلیم پایا ہوا شخص پیدا ہوا شخص راستباز کا قاتل ہے یعنی ایمان والے کا جو عورت یعنی کلیسیہ شریعت یعنی دس حکموں کی تعلیم سے حاملہ ہے یعنی گرب وطی ہے وہ کائن جیسی اولاد کو پیدا کرتی ہے اور جو عورت یعنی کلیسیہ مریم کی طرح ایمان والی ہے فضل اور سچائی کے مطاحت تعلیم اور روح القص سے حاملہ ہے وہ مسیح اشوہ کو جنم دیتی ہے چھٹے مہینہ جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کو ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کواری کے پاس بھیجا گیا اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آکے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے فرشتے نے اسے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے فضل اور انگرہ یعنی فضل انگرہ ایک ہی بات ہے فضل اردو میں ہے انگرہ ہندی میں گریس انگلیش میں ہے اور فضل اور سچائی مسیح یشوہ کی معرفت پہنچ کی خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور اس کی معموری میں سے ہم اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القص تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس میں ایک اور بھی مکاشفہ ہے جو کلیسیہ جو فضل اور سچائی کے مطاحت ہے اس کو مرد کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ دوسروں پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دوسرا بندہ ہاتھ رکھے گا یا مسا کرے گا تو اس کو مرد کی ضرورت نہیں کیونکہ روح القص اس پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت اس پر سایہ ڈالے کیونکہ اس کو مرد کی ضرورت نہیں اور نہ وہ مرد کو جانتی اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی خدا تعالیٰ کی قدرت اس پر سایہ ڈالے گی جو ایمان والی ہے اس کو مرد کی ضرورت نہیں اور اس بف سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علشبہ کے بھی بڑھا پہ میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانج کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کال خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خدا وند کی بندی ہوں میرے لئے تیرے کال کے معافق ہو اور وہ کال جو ہے وہ ہے فضل اور سچائی کے ادھین جو کلام ہے اور جو ایمان والی ہے وہ آج کی کلیسیہ ہے جس کی تصویر مریم ہے تو ایمان والی کلیسیہ کو مردگی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روح اس پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کے قدرت اس پر سائے ڈالے دیکھ میں خدا کی بندی ہوں میرے لئے ترے کال کی موافق ہوں تو وہ کال جو لکھے گئے ہیں کال کا مطلب ہوتا ہے وعدہ پرومیس تو فرشتہ کیا دے رہا ہے کلام کیونکہ کلام میں زندگی ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا کلام ہی خدا تھا جو بائبل کا کلام میں نے دیکھا کہ آج جو لوگ ہیں وہ لہو اور گوشت پر زیادہ یقین کرتے ہیں لیکن جو کلام ہے جو زندہ برحق اور چلال سے بھرا کلام ہے اس پر کم یقین رکھتے میرے لئے ترے کال کے موافق ہو جو عورت یعنی کلیسیہ فضل کے مطاحت تعلیم سے حاملہ ہے روح اسی پر نازل ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت اس پر سایا ڈالتی ہے پھر بیٹے کی روح پاکیزہ روح سے وہ عورت یعنی کلیسیہ حاملہ ہوتی ہے اور بیٹے کا روح پیدا ہوتا ہے اور وہ ہی بدن یعنی کلیسیہ کا سر ہے کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کی مسیح کلیسیہ کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیہ مسیح کے تابعی ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہر کے تابعی ہوں اے شوہر اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے کی مسیح نے بھی کلیسیہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا اگر کلیسیہ نکوبت کے درخت سے کھا رہی ہے یعنی موسیٰ کی واجہ کی تعلیم پا رہی ہے دس حکموں کے ادین تو وہ اپنے شوہر سے یعنی مسیح یشوہ کو دھوکہ دے رہی ہے کیسے چنانچہ جس عورت یعنی کلیسیہ کا شوہر موجود ہے یعنی مسیح یشوہ وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے تو وہ یشوہ مسیح ابت تک زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پس اگر دھین چلے ایک بد کے درخت سے کھائے تو زانیہ کہلائے یعنی زنا کرنے والی تو جس طرح کائن نے حابل کو قتل کیا اسی طرح یہودیوں نے یشوہ کو قتل کیا میں جانتا ہوں گی تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں کرتا لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو اور کائن کی معنی نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا اس واسطے کی اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے کام تھے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش وں کو پورا کرنا چاہتے ہو یہ کن لوگوں کو کہا جو موسیٰ کی شریعت رکھتے تھے موسیٰ کی شریعت کے ربی استاد یعنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے تو ابلیس سچائی کو قتل کرتا ہے اور کائن حابل کو تو یہودیوں یعنی فقی فریسیوں کا باپ کون ہے کائن اور کائن اس شریر شیطان ابلیس سے تھا کائن ہے جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا جو راست باز تھا یہ یہودی یعنی فقی فریسی موسی کی شریعت کے ربی استاد جو موسی کی گدی پر بیٹھے تھے جس کے وسیلے سے دس حکم یعنی شریعت دی گئی یعنی موسی جو جس کے وسیلے سے شریعت دی گئی پتھر کی تکتیاں دی گئی اور یہ یہودی ربی موسی کی گدی پر بیٹھے تھے اور اس شریعت کے بیٹے تھے شریعت اور ایک عورت کو درس آتی ہے شریعت کے بیٹے فضل اور سچائی کے بیٹے کو قتل کرتے ہیں اور نئے عہد کے درمیانی یشوا اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں اور میرا راستباز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا شریعت کو یعنی موسیٰ کے دس حکموں کو اور دس حکم رکھنے والوں کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں اور میرا راستباز بندہ ایمان سے جیتا رہ گا اور کوئی شخص نہیں میں پرانے مشکوں میں نہیں بھرتا نہیں میں یعنی فضل اور انوگرہ کا کلام پرانے مشک جو اپنے آپ میں موسیٰ کی شریعت رکھتے ہیں میں نہیں بھرتا نہیں تو نہیں میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گے بلکہ نہیں میں نئے مشکوں میں بھرنی چاہیے اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئے کی خواہش نہیں کرتا کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے یعنی پرانا ہے نامہ دس حکموں کی تعلیم اس لئے کی گناہ کا تم پر اکتیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے مطاحت نہیں پرانی واچہ کے مطاحت نہیں موسیٰ کے دس حکموں کے مطاحت نہیں بلکہ فضل کے مطاحت اور فضل اور سچائی مسیح یشہ کی معرفت پہنچی تھی کیونکہ موشے کی شریعت جو ہے وہ یحنہ ببتسمہ دینے والے تک ہی رہی اس کے بعد فضل اور سچائی یشہ مسیح کی معرفت پہنچی مگر عورت یعنی کلیسیہ مرد یعنی مسیح کا جلال ہے عورت یعنی کلیسیہ مرد یعنی مسیح کا جلال ہے اس لئے لکھا ہے کہ بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو اس بات میں امار رکھتا ہے کہ میں قیمت سے خریدہ گیا ہوں تو وہ کیا کرے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو پس اب جو مسیح یشہ میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشہ میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت یعنی موسیٰ کی شریعت یعنی دس حکموں کی تعلیم یعنی تکتیوں پتھر کی تکتیوں مسیح یشہ میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا اس لئے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ علودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لئے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط خو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے پتھر کی تکتیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تکتیوں پر ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں یہ نہیں کی بزائیتے خود ہم اس لائک ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے جس نے ہم کو نئے اہد کے خادم ہونے کے لائک بھی کیا لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں جو ہمارا ٹوبک ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں اور وہ لفظ کون ہے لفظ مار ڈالتے ہیں لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے زندگی اور موت زبان کے قابو اور جب موت کا وہ اہد یعنی لفظ مار ڈالتے ہیں جب موت کا وہ اہد جس کے حروف پتھر پر کھودے گئے تھے یعنی دس حکموں کی باچہ موسیٰ کی شریعت ایسا جلال والا ہوا کی بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر وہ جلال کے بنی اسرائیل مطلب یعقوب کے جو بارہ گوتر تھے موسیٰ کے چہرے پر وہ جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا گوھر سے نظر نہ کر سکے حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا تو روح کا اہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا اہد جلال والا تھا تو راست بازی کا اہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بڑے ہی جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی پس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نکاب ڈالی تاکہ ابنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے لیکن اس کے خیالات کاسف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے اہن نامے کے پڑتے وقت ان کے دلوں پر وہ ہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا اور وہ خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کی روح ہے وہاں جا دی ہے مگر جب ہم سب کے بے نکاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح مناقص خوتا ہے جس طرح آئینے میں تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ با درجہ بدلتے جاتے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ جس اہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت یعنی موسیٰ کے دس حکم موسیٰ کے دس حکموں کی واجہ چار سو تیس برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لاحاصل ہو کیونکہ اگر مراس شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی مگر ابراہم کو خدا نے وعدہ ہی کے راہ سے بکشی پس شریعت کیا رہی وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ فرشتوں کی فرشتوں کے میں پھر بولتا ہوں وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے ہرگز نہیں کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بکش سکتی البتہ راست بازی دھار مکتا شریعت کے سبب سے ہوتی مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا متاحت کر دیا تانکہ وہ وعدہ جو یشوہ مسیح پر امال آنے پر موقوف ہے امانداروں کے حق میں پورا کیا جائے اس لئے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی اور بیٹ میں شریعت آموجود ہوئی شریعت کیوں آموجود ہوئی تانکہ قصور زیادہ ہو جائے اب گناہ کا جو زور ہے وہ شریعت ہے موسیٰ کے دس حکم گناہ جو آپ کے بدن میں زور پکڑتا ہے وہ اس کا زور شریعت ہے موسیٰ نے اس وچن کے انصار لیویوں نے کیا اور اس دن تین ہزار کے اٹکل لوگ مارے گئے جس دن موسیٰ کوئی شریعت دی گئی اس دن کیا ہوا تو موسیٰ کے اس وچن کے انصار جس دن موسیٰ کو وہ دس حکم وہ شریعت دی گئی موسیٰ کے اس وچن کے انصار لیویوں نے کیا اور اس دن تین ہزار کے اٹکل لوگ مارے گئے یعنی موت کی بچہ اس دن تین ہزار لوگ تم کتاب مقدس میں ڈھون تے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن وہ یشہ مسیح کی گواہی ہے موسیٰ کے اس وچن کے انصار لیویوں نے کیا اور اس دن تین ہزار کے اٹکل لوگ مارے گئے کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں لفظ مار آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولے کسی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائے دی اور ان میں سے ہر ایک کے پر آٹھ ہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور گیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکش پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے مگر زندہ کرتی ہے لفظ یعنی موسیٰ کی واچہ کے دن دس حکم جس دن وہ پتھر کی تختیاں دی گئی اس دن تین ہزار مارے گئے مگر روح کے روح کے اہد کے دن تین ہزاروں کو ہی انگرہ اور سچائی کی واچہ گیا دی جو مسیح یشویٰ سے پہنچی کیونکہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے تو لفظوں نے تین ہزاروں کو مارا اور روح نے روح الکس نے تین ہزاروں کو ابت تک کی ہمیشہ کی زندگی دی یعنی زندہ کیا کیونکہ بدن جو ہے وہ گناہ کے سبب سے مردہ ہے لیکن روح راست بازی کی سبب سے زندہ ہے اے عزیز ہو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کی وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بہت شرطے کہ خدا کی روح تم اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے کہ ہمارے خدا یسوس مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفی کی روح بکشے کیونکہ جو جسمانی جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روح انی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو اس لیے کہ جب تم نے حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی تاریخ پر نہ چلے اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند ہے مگر لونڈی کا لڑکا جسمانی طور پر اور ازاد کا لڑکا بعد ایک سبب سے پیدا ہوا اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا خدا کی شریعت ہے مسیح یعنی زندگی اور اتمنان خدا کی شریعت ہے روح القص ہمیشہ کی زندگی مسیح اشیاء میں آپ سب کی اسلام دیو